دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ زیبرہ فنچیز کی موٹیشن کے متعلق ہے بریڈ کے لحاظ سے سب سے فسٹ اپنے بچے پارنے کے لحاظ سے بریڈ کرنے کے لحاظ سے اور پورا سال جو بریڈ کرتے ہیں خود اپنے بچے پارتے ہیں میں کہوں گا کہ وہ زیبرہ فنچ ہے لوگ اس وقت اپر موٹیشن لگا گے پچا پچا ہزار کا ایک ایک بچہ بیچ رہے ہیں اگر اس نے پانچ انڈے دیئے ہیں تو پانچ بچے بھی پار لیتا ہے اگر اس نے چھے انڈے دیئے ہیں چھے بھی میرے پاس پیر تھا اس نے نو بچے پار لیں اب میں کہتا ہوں یہ میرے چار کل نو بچے پار لے تو پچاس ہزار کا ایک بچہ ہے تو آپ خود دیکھیں ساڑھے چار لاکھ بند ہے اب لوگ زیبرہ فنچ کی ویڈیو بنانے چھوڑ گئے ہیں چھوٹی بریٹی کا ریڈ گیر ہے کومن زیبرہ کا بھئی ان موٹیشن کا تو نہیں یہ موٹیشن تو لوگوں نے چالے چالے پچا پچاس ہزار پر لگائے ہیں اور لوگ کمارے ہیں آئیڈ لگتی نہیں هي پیلے برٹ سیل ہو جاتا ہے مجھے دکھاؤ کس کے پاس فل آرنج پڑا ہے میں لوں گا کس کے پاس ایمو ہے میں لے لوں گا چار کول دکھاؤ کس کے پاس پڑا ہوئا اس کا ایک بچہ جو ہے اس وقت دس ہزار کا سیل ہو رہا ہے یہ پچاس ہزار کا جوڑا ہے اس وقت بھی اس کا اگر کس کے پاس جوڑا ہے تو مجھے دے دے تیس ہزار میں میں لینے کے لیے اس کو تگار ہوں تیسزار کا جوڑا ہے ایک بچہ اس کا دسزار روپے کا اور یہ پانچ انڈے اس نے ادھر دی ہوئے پانچ ٹھیک ہے یہ پانچ کے پانچ یہ بھی فرٹائل ہیں آپ دیکھیں کہ پچاسزار روپے کا تو اس نے انڈے یہ دی ہوئے ہیں یعنی کہ تیس چالیس روپے کا دانے کھانے والا برڈ آپ دیکھیں کہ ستر ستر ہزار کا کام کر رہا ہے کیوں کیونکہ ہمیشہ موٹیشن بکتی ہے کامن برڈ ہمیشہ نہیں بکتا بسم اللہ الرحمن السلام علیکم میرے نام ہے حسان اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل حسان فنچ کامی دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ زیبرا فنچز کی موٹیشن کے متعلق ہے جس کو لوگ بول چکے ہیں اور اصل جو برڈ تھا وہ زیبرا فنچز تھی زیبرا فنچز کا شوق ہی ہمیشہ آہ لوگوں کو اوپر لے کے گیا ہے جن لوگوں نے موٹیشن لگائی تھی انہوں نے آج جاوہ فان لگا لی بڑی بڑی بریٹیز لگا دی لیکن جو اصل اس کا شوق ہے وہ ہم نے نہیں بھولے اور نہ ہم نے بھولا ہے ہم نے سو سو جوڑا فان کا گولڈین کا دو کا ان کا دو ہزار جوڑا لگا کے بھی ان چیزوں کا لیکن ہم نے ابھی بھی اپنے شوق کو بہار لکھا ہوا ہے کیونکہ اصل جو برڈ ہے وہ زیبرا فنچز ہے کیونکہ زیبرا فنچ کی جو موٹیشن ہے وہ ہمیشہ بکتی ہے اور ہمیشہ بکتی آئی ہے اور یہ ہمیشہ بکتی رہے گی زیبرا فنچ کی بریڈ جیسی بریڈ میں نے آج تک کوئی بریڈ نہیں دیکھی اتنی فسٹ اور تیز بریڈ جو اور پھر اس کا یہ ضرور ہے کریٹ میں تھوڑا اتار چڑھا ہوا لیکن اس کا جو شوق ہے نا وہ بہت اچھا ہے بریڈ کے لحاظ سے سب سے فسٹ اپنے بچے پالنے کے لحاظ سے بریڈ کرنے کے لحاظ سے اور پورا سال جو بریڈ کرتی ہے خود اپنے بچے پالتی ہے میں کہوں گا کہ وہ زیبرا فنچ ہے کیوں کیونکہ زیبرا فنچ میں اب موٹیشنز آ چکی ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے زیبرا فنچ دیکھا تھا پانسو کا پیر ہو گیا یار کام ختم ہو گیا یہ دیکھیں کہ دانا اب مہنگا ہو چکا ہے یعنی دانا تین سو روپے کیجی ہو چکا ہے تو اب ہمیں موٹیشنز میں جانا چاہیے اپر موٹیشن میں جانا چاہیے لوگ اس وقت اپر موٹیشن لگا پچا پچا ہزار کا ایک ایک بچہ بیچ رہے ہیں زیبرا کا میں میں نے خود لئے ہوئے ہیں چار کول کا بچہ پچا ہزار کا لیا ہوئے ٹھیک ہے ایمو برڈ کیوں کیوں کہ اب ٹائم ہے اور ایک ٹائم آتا ہے جب کوئی بھی برڈ ہمیشہ میری بھائی یاد رکھے گا میں آٹھ دس سال سے برڈ بریڈ کروا رہا ہوں تو ہمیشہ میری بات یاد رکھے گا کہ اس وقت برڈ پر چیز کرنا چاہیے جب اس برڈ کا ریٹ نیچے آیا ہو یعنی کہ آپ نے سارے برڈ پر ستوجہ لگائی اور آپ نے دیکھا کہ یار اس برڈ کا ریٹ نیچے تو ہمیشہ وہ برڈ پر چیز کر لو کیونکہ اس کے چار پانچ جوڑے لے لو آج وہ برڈ نیچے ہے کل اس نے خود با خود ہی اوپر جانا ہے کیونکہ یہ شروع سے چلتا ہے کہ دو چار پانچ سال بعد برڈ جو ہے تھوڑا سا نیچے آیا وہ چھے مینے سال رہا اس کے بعد برڈ پھر اوپر چلا گیا تو جی زیبرا فنچز ہے اس کی چھوٹی موٹیشن کی میں بات نہیں کر رہا آپ سے انگلیش لینڈ برڈ ایمو برڈ اور ایگزیبیشن میں جو اچھی موٹیشنز ہیں ان برڈ سی میں بات کر رہا ہوں جس طرح سنو وائٹ ہو گیا یہ آج بھی بک رہے ہیں اور الحمدللہ میرے آر ڈیلی کے روٹین سے لوگ لے لے کے جا رہے ہیں کارگو بھی ہوتے آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں میرے چینل پر یعنی کہ جو فنچ میں جو اچھی ویڈیٹی ہے نا جس طرح ہاف اورنج ہو گیا فل اورنج ہو گیا ایمو ہو گیا چارکول ہو گیا پیسٹل ہو گیا ایگزیبیشن ہو گیا اور بڑے بڑے جو انگلیش لینڈ برڈ ہم نے باہر کے ملک سے مگوایا ہے بڑے بڑے سائز میں وہ آج بھی ماشاء اللہ لوگ جو ہے وہ چار بچے دے رہا ہے اس وقت زیبرا فنچے اب میں کہتا ہوں جی میرا ایک پیر ہے اور اس نے چار بچے دیئے ٹھیک ہے اور اس نے ہر ماہ دینے ہے اب یہ دیکھیں کہ ایزیلی جو زیبرا فنچے ایگزیبیشن ہے اس کا بچہ ہزار روپے کا سیل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی دو زار کا وہ آپ دیکھیں اڈلٹ جو پیر ہے وہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کا تین دار روپے کا بھی پیر لیتے ہیں بریڈر تو آپ کے جو آپ اگر دس پیر لگاتے ہیں زیبرا فنچے ایگزیبیشن کے تو یہ بھی اچھا ہے لیکن کامن برڈ سے بہتر ہے ہاں کامن برڈ اس لیے لگا لیں آپ کہ اس کو فوسٹر کے طور پر استعمال کریں یعنی کہ آپ نے ایمو برڈ لگایا ہو اس کا جو پیر ہے وہ جو ہے تیس زار کا پیر ہے اب آپ تیس تیز زار کے جوڑے تو نہیں لیں گے دس اب آپ ایسے کر لیں کہ آپ نے دو جوڑے ایمو لے لیے یا ایک جوڑے ایمو لے لیا ساتھ دو تین فوسٹر لگا لیں ضروری نہیں کہ برڈ کا ریٹ نیچے ہے یعنی کہ پانچ سو کا پیر ہے تو آپ نے سوچا ہے اس کا کیا آئے گا نہیں آپ ہمیشہ اوپر کا سوچا کریں ٹھیک ہے کہ ہم اپر موٹیشن لگائیں کسی بھی ورائٹی میں اپر موٹیشن لگائیں گے ہمیشہ وہی لوگ پیسہ کماتے ہیں جو پیسہ لگاتے ہیں اور جو موٹیشنز کو روکے ہولڈنگ رکھتے ہیں اور ان سے پھر بریڈ کرواتے ہیں اگر آپ میرے فیزابرہ فنچیز کی اچھی موٹیشن پرچیز کریں گے تو میں آپ سے واپس ان کے بچے بھی بڑے پیر واپس لوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کی اس ٹیم کتنی ڈیمانٹ چلی گئی ہے ایمو برڈ کی چار کول کی انگلیش لائن کی پیسٹل کی کیونکہ لوگ اب چھوٹی ورائٹی کو ہاتھ نہیں ڈال دے جس وقت سے دانہ مہنگا ہوا ہے اور جن لوگوں کو سمجھ ہوگی انہیں پتا بھی ہے کہ اس وقت جو سستے برڈ ہیں وہ لوگ نہیں لگا رہے مہنگے برڈ لگا رہے کیونکہ دانہ مہنگا ہو چکا ہے تو گھروں میں فارق بیٹھے ہیں آج کل ملکی الار ٹھیک نہیں ہے تیل کہاں پہ چلا گیا ہے بجلی کہاں پہ ہے تو اس لئے آج سے برڈ میں آپ گولی فنچ رکھ سکتے ہیں آپ پرموٹیشن رکھ لیں سٹار رکھ لیں آور رکھ لیں جاوا رکھ لیں دو رکھ لیں میرے پاس ساری کی ساری ورائٹیز ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی ورائٹیز کا انتخاب کر سکتے ہیں ضروری نہیں زیوری فنچ لیکن زیوری فنچ چھے بھی میرے پاس پیر تھا اس نے نو بچے پار لیں ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں یہ میرے چار کو نو بچے پار لے تو پچاس آر کا بچہ تو آپ خود دیکھیں ساڑھے چار لاکھ بنتا لیکن وہ اپر موٹیشن ہے جن موٹیشن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے وہ موٹیشن میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کا بھائی دکھائے گا اور انشاءاللہ مناسب ریٹ میں لوگوں سے مناسب ریٹ میں مناسب ریٹ میں آپ کو زیوری فنچ کی اچھی موٹیشن میں آپ کو دوں گا ابھی میں آپ کو زیوری فنچ کی موٹیشن دکھانے لگاؤں تو جن دوست نے وہ موٹیشن دیکھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب لوگ زیوری فنچ کی ویڈیو بنانے چھوڑ گیا ہیں یار ریٹ گر گیا وہ بھئی نیچے وہ چھوٹی وریٹی کا ریٹ گر ہے ٹھیک ہے کومن زیوری کا بھئی ان موٹیشن یہ موٹیشن تو لوگوں نے چلے چلے پچاس پچاس آر پہ لگائیں ہوئے ہیں اور لوگ کمارے ہیں ایڈ لگتی نہیں ہے پہلے برڈ سیل ہو جاتا ہے مجھے دکھاؤ کس کے پاس فول آرنج پڑا ہے میں لوں گا کسی کے پاس ایمو ہے میں لے لوں گا چار کول دکھاؤ کس کے پاس پڑا ہوئے کسی کے پاس بھی ہوای باتیں ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے سیل کرنے جتنے بھی یہ برڈ ہیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح کے آپ کے گولڈن فنچ سٹار آول دو جاوہ اور جو بھی آ یعنی را پیرٹ ہیں سنکنور ہیں اور مک پیرٹ ہے اگر آپ نے سیل کرنے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں لاب برڈ میں صرف البائنو کریم انہوں لیتا ہوں میں صرف ہمیشہ کمرشل برڈ لیتا ہوں کمرشل برڈ سیل کرتا ہوں نہ میں غلط چیز سیل کرتا ہوں نہ لیتا ہوں یہ جو چار کول کا پیر ہے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ جو ہنز میں نے لگائی ہوئی ہے مادی وہ انگلش برڈ کے سائز دیکھیں سائز انکریز کروانے کے لیے اتنا بڑا سائز باہر کے ملک سے بھی نہیں ہمیں آیا جتنا بڑے سائز کی ہم نے مادی لگا دی ہے بریڈ بھی دکھاتا ہوں انہوں نے ماشاءاللہ دو انڈے لے کی ہیں اور دونوں کے دونوں انڈے جو ہیں نا فٹائل ہیں یہ جو ہے پیسٹل چار کول ہے ٹھیک ہے اب پیسٹل چار کول بھی یہ بھی ہم نے سپلیٹ پیس بنائے تاکہ ادھر بھی سپلیٹ پیس تیار ہو رہے ہیں سائز انکریز کرنے کے لیے اور یہ پیسٹل ہو رہا ہے تو ان کو دونوں کو آپس میں لگائیں گے ایک تو بلیڈ لین مضبوط آئے گی اور دوسرا جو ہے بچے ہیں نا سارے کے سارے سروائیو کریں گے اب یہ انگلیش برڈ ہے ٹھیک ہے اب یہ برڈ لوگوں کے پاس ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے یہ برڈ باہر سے امپورٹ کی ہوئے برڈ ہیں اور یہ برڈ اگر کسی پاس ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں ماشاءاللہ یہ پیر ہے نا اس کا ایک بچہ جو ہے اس وقت دس زار کا سیل ہو رہا ہے انگلیش برڈ ہے ٹھیک ہے یہ پچاس زار کا جو رہا ہے کہ آپ آئیس دیکھیں برڈ کی کوالٹی دیکھیں ان کی بیک دیکھیں آپ چونچ دیکھیں چونچ ان کی بلکل ساتھ لگی ہوئی ہے برڈ میں کوالٹی چلتی ہے ہمیشہ سے کوالٹی چلتی آئی ہے کوالٹی بکتی آئی ہے اور کوالٹی نہیں بکنا ہے یہ ماشاءاللہ جی آپ پیر دیکھیں اور کوالٹی دیکھیں ٹھیک ہے اب اس پیر کو آپ سائز دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کی لیندھ دیکھیں اور اس کی بیک دیکھیں ٹھیک ہے یہ کوالٹی یہ برڈ آپ یہ کہیں بھی نہیں دیکھیں گے اتنے بڑے سائز میں ہوں گے بہت کم لوگوں کے پاس اگر سو بندے نے زیبرہ فنچ لگائی ہوئی ہے تو دو سے تین بندوں کے پاس یہ برڈ ہوں گے یہ ایمو کا پیر ہے اور اس کے ساتھ اس کے دو بچے بھی ہیں جنہوں نے ابھی کلر نہیں اٹھایا ہوا اب یہ موٹیشن آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ موٹیشن بھی نہیں ہے یہ مارکٹ میں ہیں ہی نہیں ہے دو بچے سات ہیں سات انڈے پانچ لے کے فرٹائل بیٹھا ہوا ہے اب اس کا ایک بچہ جو ہے ٹھیک ہے وہ دس زار روپے کا اس کا ایمو کا ایک بچہ ہے اور یہ پانچ انڈے ہیں یعنی کہ تیس چالیس روپے کا دانے کھانے والا برڈ آپ دیکھیں کہ ستر ستر ہزار کا کام کر رہا ہے کیوں کیونکہ ہمیشہ موٹیشن بکتی ہے کامن برڈ ہمیشہ نہیں بکتا یہ جو ہیں فل آرنج کے پیر ہیں ٹھیک ہے اس وقت اس کا جو پیر ہے بڑا پیر یہ چالیز آر روپے کا سیل ہو رہا ہے اور ما شاء اللہ نہ یہ کوالٹی نہ یہ سائز یہ فل اس کی بیک دیکھی جاتی ہے اس کا کوالٹی دیکھی جاتی ہے پیش سے لے کے تیل تک یہ فل آرنج ہے اور یہ ان کی بھیڑ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی ویڈیو میں آپ انہوں نے چھے انڈے دیئے ہیں اب اس کا بچہ بھی تقریباً دہ ہزار روپے کا سیل ہو رہا ہے تو اس کے کہنے کے ساٹھ ہزار روپے کا کام کیا ہے یہ کچھ ایگزیبیشن کے پیر بھی ہیں اور کچھ انگلیش لائن کے برڈ ہیں اور یہ پتھوں سے تیار ہوئے ہیں یہ میں نے اپنے لئے روکے ہوئے ہیں اگر کسی دوست کو چاہیے ہوں گے تو یہ بھی نیا شوق شکین شوق کرنے والا ہوگا اس کے یہ مل جائیں گے کاروبار شروع کرنے کے لئے جو ایسے شوق کے لئے چاہیے تو یہ ان کو مل سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سنو وائٹ کا یہ ایک پیر ہے اس نے بچے نکالے ہیں چار ٹھیک ہے اس وقت جو ایک بچوں کا پیر ہے وہ پچی سو روپے کا سیل ہو رہا ہے اور پانچ زار کا اس کا بریڈر پیر ہے ٹھیک ہے کہ آپ اس کے دس جوڑے لگا لیں پچاس زار کے تو آپ کی اچھی خاصی جو ہے اماؤنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ میرے سے لیتے ہیں کوئی کہتا ہے بچے سیل نہیں ہوتے میں ان کے بچے سیل کرواؤں گا جتنی موٹیشنز میں نے دکھائی ہیں ویڈیو میں اگر کوئی دوست میرے سے لے گا تو میں ان کے سارے کے سارے بچے سیل کرواؤں گا یہ ماشاءاللہ ایمو کی یہ پائیڑ کی مادہ ہے اور اس کے سنو وائٹ کا میل ہے ماشاءاللہ سائز دیکھیں اور کوالٹی دیکھیں ٹھیک ہے اس کوالٹی کے برڈ جو ہے نا بہت کم پائے جاتے ہیں اور یہ چلے ہوئے جوڑے ہیں ان کے یعنی کیا بریڈ دیکھیں اسی طرح چلے ہوئے پیر بھی آپ کو مل سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ پیر ہے اور یہ فل اورنج کا پیر ہے اس نے بچے دیکھیں فل اورنج نکال لیں دو بچے نکال لیں ہمیشہ میل کی قیمت اس میں زیادہ ہوتی ہے میل اس میں پندرہ دار روپے تک کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس نے یہ بچے نکال لیں جیسے میں نے دبا نکال لیں مجھے الادہ کرنے کا ٹائم نہیں ملا اس میں اس میں جو ہے نا برڈ بہت فاسٹ ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں دبے میں اور انہوں نے دو بچے ادھر بھی نکال لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یعنی کہ دو بچے یہ آپ کے نکلے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت فاسٹ بریڈر ہے یعنی جو زیبرا فنچز ہے اس کی بریڈ اور اس کا شوق سب سے اچھا ہے تو یہ تھی میری زیبرا فنچز کی ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھائی اور اس میں بریڈ بھی دکھائی اب آپ کو دکھاتے ہیں جو برڈ میرے پاس سیل کے لیے پڑے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو لٹینو گولڈینز کے دکھا رہا ہوں پیر ٹھیک ہے یہ نر پڑے ہوئے ہیں نر ہمیشہ شارف ہوتا ہے کسی بھی برڈ میں آپ دیکھ لیں گولڈینز میں یا کسی بھی برڈ میں آپ دیکھیں تو نر ہمیشہ شارف ہوتا ہے یہ مادی ہیں اور ساتھ ان کے جو ہیں آپ نے دیکھے ہیں دوسری سیڈ والے وہ نر ہیں ٹھیک ہے اس وقت جو لٹینو گولڈین ہے وہ بیس دا روپے کا پیر چاہ رہا ہے یہ کامن گولڈینز کے پیر ہیں اور اس میں جو ہے یہ میلز ہیں یہ جو ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں یہ مادی ہیں ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری لائٹ بیک یہ لائٹ کلر میں ہوتی ہے ہمیشہ مادی ہے کامن کی مادی یہ بلو گولڈینز کے پیر ہیں یہ سب سے مہنگا جو پیر ہے اس میں گولڈینز میں یہ بلو گولڈین ہے اس کا بچہ تقریباً ساتھ سے آٹھ دا روپے کا سیل ہو رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں اس کا جو پیر ہے بلو گولڈینز کے یہ پنتالیس سے پچاس دا روپے کا ہے سلور جاوہ کی سلور جاوہ کی پوری کلونی ویدھ بچوں کے ساتھ آپ دیکھیں اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گا یہ سارے کے سارے جو جرمت بیٹھا ہوا ہے یہ بچوں کا بیٹھا ہوا ہے تو یہ ویدھ بچوں کے ساتھ پوری کلونی اگر کوئی دوست کہتا ہے میرا کچھن چلنا شروع ہو جائے یا مجھے کچھ ارنا ہونا شروع ہو جائے یا شوق بھی میرا ساتھ ساتھ چلتا رہے پوری کی پوری چلتی ہوئی کلونی آپ کے لئے میں پاویلے بھلے گولڈینز کے جو پیر ہیں چلتے ہوئے جوڑے آپ جو میری ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں یہ ماشاء اللہ جی انڈے بچوں والے پیر ہیں یہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں یعنی کہ یہ سارے کے سارے جو جوڑے ہیں یہ سارے کے سارے پیر جو ہیں انڈے بچے والے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو مل جائیں گی گولڈینز میں ہمیشہ ایک کلر نہیں ہوتا ایک کلر کے اندر مختلف فیس ہوتے ہیں اور ہی فیس ہوتا ہے ریڈ فیس ہوتا ہے بلیک ہیڈ ہوتا ہے یعنی کہ مختلف کلر ہوتے ہیں اپنی ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا بھی چلتا ہوں بلیک ہیڈ وائٹ چیسٹ میں مادی ہے اور بلیک ہیڈ وائٹ چیسٹ میں ناری ریڈ ہیڈ وائٹ چیسٹ میں یہ بھی خوبصورت کلر ہے اس کے علاوہ میرے پاس سٹار فینچز آور فینچز اور کٹ تھروڈ کٹ تھروڈ فینچز ہیکس لانگ ٹیل فینچز یہ کافی ساری موٹیشن جو ہیں گولڈین فینچز کے علاوہ بھی ہیں اندر بچے لے کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں ویڈیو میں تو یہ ماشاءاللہ جی اندر بچے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپل جاوہ ریڈ ہائز میں بھی مجود ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ریڈ ہائز میں بھی آپ کو اپل جاوہ مل جائے گا اس کے علاوہ وائٹ جاوہ کے آپ کو بریڈر پیر مل جائیں گے تو اس کے علاوہ آپ کو فان جاوہ کے بریڈر پیر مل جائیں گے بریڈ کرتے ہوئے جوڑے تو یہ زیبرا فینچز کی کافی ساری موٹیشن ہیں جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ویڈیو میں اس کے علاوہ زیبرا فینچز میں سنو وائٹ فینچز یہ اس میں موٹیشن بھی ہیں ہاف اورنج بھی ہیں پائیڈ بھی ہیں اور بلیک برسٹڈ بھی ہیں بڑے اچھے اچھے کلروں میں اس وقت جو پیر ہیں وہ مناسب ریٹ میں یعنی آپ کو مل جائیں گے ایگزیبیشن جو ہے اس وقت ٹائم ہے زیبرہ فنچز پرچیز کرنے کا موٹیشن کیونکہ آگے جو ہے ہر سال یعنی دو چار سال بعد آتا ہوتا ہے اگر ریٹ جو ہے یہ جو زیبرہ فنچز اس کا نیچے آتا تو اب ٹائم ہے اب ریٹ اس کے نیچے ہوئے پڑیں تو اس وقت ٹائم ہے کہ آپ کو موٹیشنز وہ خریدیں جو ہیوی موٹیشنز ہے اس وقت اگر وہ جوڑا آپ کا بیس زار کا تو آپ کو پانچ زار میں مل جائے گا ہیوی موٹیشنز کا پیر ٹھیک ہے تو اس کے ریٹ پھر اوپر جانے ہیں لوگ تیاری کر رہے ہیں اس کی موٹیشنز خرید دی جا رہے ہیں کیونکہ جب جس چیز کا ریٹ جب نیچے ہو تو اس وقت پرچیز کرنی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو گوللنز کے بچے بھی مل جائیں گے تین تین چار چار ماہ کے پیس ہیں یہ بھی مل جائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیس ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ نگے بان